بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں مجزد باشیخ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوزر لائنز شیکو پرہ سچا سودہ گودوارہ بساکی میلے کی تقریبات کے سسلہ میں پاکستان آئے ہوئے آٹھ سو بھارتی سی خیاتریوں نے گودوارہ سچا سودہ کا دورہ کیا سہری اور تاری کے دوران اصاب شکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف گمانگو کے عوام کجا شہرہ کارگل پر ٹائر جلا کر احتجاج عوام نے شہرہ کارگل پر ٹائر جلا کر لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا گزشتہ دینوں احتجاجی مظاہرے میں زخمی ہونے والے جہلم کے پولیس انسپیکٹر عبداللطیف کو راول پنڈی ریفر کر دیا گیا ریجن بھر کے پولیس افسران اور وفاقی وزیر شیح رشید نے انسپیکٹر عبداللطیف کی آیادت کی اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا ڈی آئی جی لڈکانہ ناصر آفتاب کے سخت احکامات کی بدولت مگوی بازیاب تفصیلات کے مطابق زیلہ شکارپور کے تھانہ ناپر کوڈ کی حدود سے تقریباً 35 دن پہلے اگواہ ہونے والے ٹرک کلینر شکیل کو پولیس مقابلے میں بازیاب کرا لیا گیا ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی کے ہدایت پر ایسسٹنٹ کمیشنر ڈہرکی کی کاروائی من پسند نرخ وصول کرنے والے گناہ فروشو پر بارہ ہزار روپے جرمانہ آئد حالیہ بارشوں کے بعد وزیراعلا بلوٹستان نواب جام کمال خان کے ابائی شہر بیلا کا علاقہ تالاب اور شدید گندگی کے ڈھیر کے منظر کشی کرنے لگا جس کے باعث شہر میں مسافروں اور دکانداروں کو شدید عذیت و مشکلات کا سامنا ہے چھانگا ماغا پریس کلپ کا تازیتی اجلاس قیانی ہاؤس زیر صدارت ملک شریف ارشد ہوا اجلاس میں راجہ نبیل قیانی، فہیم قیانی، جنرل سیکرٹی رانہ لیاس، تاہر اسگر انساری، سیدہ ارشد حسین گلانی اور سماجی کارکن رانہ قدیر مشتاق نے شرکت کی پاکستان مسلم نینگ نون مزاہمیہ ریجن کے صدر مبارک علی بٹی کی صدارت میں اینے پچتر ڈسکا سیدہ نوشین اتخار کی زمنی انتخاب میں پاری اکسریت سے کامیابی پر پریس کانفرنس کی گئی جس میں کارکنان اور اہدداروں نے شرکت کی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں حکومتی سطح پر سرپرستی نہ ہونے کے باعث بکر میں بھی فنکار کمر پرسی اور بیماری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ایسے نصیبو لال کا رشتہ دار قوال محمد سلیم میرزادہ کسی مسیحہ کا ملتظر ہے کہتے ہیں فن کسی کا محتاج نہیں ہوتا نصیبو لال کے خاندان سے تعلق رکھنے والا انتہائی خوبصورت آواز کا مالک قوال محمد سلیم میرزادہ بھی کسی مسیحہ کا متلاشی ہے جو آج کے دور میں انتہائی غربت کے حالات جی رہا ہے اور روڈ پر چلتے پھلتے اپنے ہلے خانہ کا پیٹ پا رہا ہے ایسے نایاب ہیرے کو اگر جھوری مل جائے تو اس میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں آئیے سنتے ہیں محمد سلیم میرزادہ کا کلام جو نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا برک جھولی تیری یعنی حد لوگ کر میں نہ جاؤں کا خالی برک جھولی میدان کر دا وامشہ یہ خوش خوشان میں سجدے پیسر کٹا کے محمد بلانے جو ابن مرتضان کی آقان خون ہے قرنان وہ حسین کا ہر جان خون ہے قربان ہوتے فاطمہ ظاہرہ کے جینلے کبشی ہے جس میں مظہر اسلام کو حیاء کتنی عزید حضرت شبیر کی ہے زور میدان کر مرامے شاہے خوش خوشان میں سجدے پیسر کٹا کے محمد سلال میں زندگی پکش دی ملدگی کو آگروں تینے حق کی مچانی شیخ پرہ سچا سودا گردوارہ پر ساکھی میلے کی تقریبات کے سسلہ میں پاکستان آئے ہوئے آٹھ سو بھارتی سکھیاتریوں نے گردوارہ سچا سودا کا دورہ کیا سکھیاتریوں کا سخت سیکیورٹی میں ان انکانہ صاحب سے گردوارہ سچا سودا پہنچنے پر ڈیپٹی کمیشنر محمد اسکر جویا میکمہ و کاف اور زلی انتظامیہ کے افسران نے استقبال کیا سکھیاتریوں نے گردوارہ سچا سودا میں اپنی مذہبی رسمات ادا کی اور پاکستان میں بہترین مہمان نوازی مذہبی مقامات کی شاندار دیکھ بال اور ان کے لئے سیکیورٹی اور قیام و توام کے انتظامات کرنے پر وفاقی صوبائی حکومتوں اور زلی انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا سہری و افتاری کے دوران حساب شکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف گمنگو کے عوام کجا شہرہ کارگل پر ٹائر جلا کر احتجاج عوام نے شہرہ کارگل پر ٹائر جلا کر لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا جبکہ شہرہ کارگل کے دونوں اطراف مسافر گاڑیوں کی لمبی گتارے لگنے سے مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پورا سال لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے لیکن انتظامیہ کو کم از کم رمضان کے تقدس کا تو خیال رکھنا چاہیے گزشتہ دنوں احتجاجی مظاہرے میں زخمی ہونے والے جہلم کے پولیس انسپیکٹر عبداللطیف کو راولپنڈی ریفر کر دیا گیا ریجن بھر کے پولیس افسران اور وفاقی وزیر شیح رشید نے انسپیکٹر عبداللطیف کی آیادت کی اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا پورے پنجاب کی طرح جہلم کی تحصیل دینہ میں بھی احتجاجی مظاہرے کے دوران کئی پولیس افسران و اہلکار دورانے ڈیوٹی زخمی ہوئے جن میں انسپیکٹر عبداللطیف بھی شامل تھے انسپیکٹر عبداللطیف کو شدید زخمی ہونے کے باعث راولپنڈی ریفر کر دیا گیا تھا راولپنڈی اسپتال میں وفاقی وزیر شیح رشید آئی جی اسلام آباد آر پی او راولپنڈی ایس اس راولپنڈی سی ٹی او راولپنڈی نے آیادت کی اور پھولوں کا گلدستہ بیش کیا اس موقع پر کمیشنر اور راولپنڈی نے انسپیکٹر عبداللطیف کی جرت و بہادری پر نقدی نام بھی دیا ڈی اے جی لڑکانہ ناصر آفتاب کے سخت احکامات کی بدولت مگوی باز زیاب تفصیلات کے مطابق زیلہ شکارپور کے تھانہ ناپر کوڈ کی حدود سے تقریباً 35 دن پہلے اگواہ ہونے والے ٹرک کلینر شکیل کو پولیس مقابلے میں باز زیاب کرا لیا گیا مگوی شکیل اور اس کے ورسہ نے ڈی اے جی لڑکانہ سے ان کے دفتر میں ملاقات کر کے شکریہ دا کیا اس موقع پر ڈی اے جی لڑکانہ ناصر آفتاب کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ آڑے ہاتھوں نپٹا جائے گا عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری اولین فرائز میں شامل ہے ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی کے ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر ڈہرکی کی کاروائی من پسند نرخ وصول کرنے والے گران فروشوں پر بارہ ہزار روپے جرمانہ آئد لپٹی کمیشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ کی جانب ماہ سیام کے دوران گران فروشوں کے خلاف کاروائی کے حکم کے تحت اسسٹنٹ کمیشنر ڈہرکی رزوان نظیر نے شہر کے مختلف بزاروں کا دورہ کیا اشیاء خورنوش کے نرخ معلوم کیے اس موقع پر انہوں نے مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں سے مجموعی طور پر بارہ ہزار روپے جرمانہ بھی وصول کیا حالیہ بارشوں کے بعد وزیراعلا بلوٹستان نواب جام کمال خان کے ابائی شہر بیلا کا علاقہ طلاب اور شدید گندگی کے دھیر کے منظر کشی کرنے لگا جس کے باعث شہر میں مسافروں اور دکانداروں کو شدید عذیت و مشکلات کا سامنا ہے شہر کی میونسپل کمیٹی کے پاس عرصہ دراز سے صفائی اور سترائی کے لیے جدید مشینری موجود نہیں اس جدید دور میں بھی میونسپل کمیٹی کے مزدور روایتی طریقوں سے صفائی کی کوششیں کرنے پر مجبور ہیں بازار کی طرف سے خریداری اور نماز کے لیے آنے والے شہریوں کو شدید عذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں نے وزیراعلا بلوٹستان سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کی چھانگا ماغا پریس کلپ کا تازیتی اجلاس کیانی ہاؤس زیر صدارت ملک شریف عرشد ہوا اجلاس میں راجہ نبیل قیانی فہیم قیانی جنرل سیکرٹی رانہ لیاس تاہر اسگر انساری سیدہ عرشد حسین گلانی اور سماجی کارکن رانہ قدیر مشتاق نے شرکت کی اجلاس میں شریک تمام صحافیوں نے چھانگا ماغا کہ معروف صحافی عرشد جوید مصطفی اے ٹی آئی کے اہددار محمد اکرم ریزوی اور سماجی کارکن محمد اسلم کے والد کی وفات پر ان کی مغفرت کے لئے خصوصی دعا کا احتمام کیا اور لوحکین سے اظہار افسوس بھی کیا پاکستان مسلم نگنون مزاہمیہ ریجن کے صدر مبارک علی بھٹی کی صدارت میں اینے پچھتر ڈسکا سیدہ نوشین افتخار کی زمنی انتخاب میں بھاری اکسریت سے کامیابی پر پریس کانفرنس کی گئی جس میں کارکنان اور اہدداروں نے شرکت کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان مسلم نگنون مزاہمیہ ریجن مبارک علی بھٹی نے نوشین افتخار کی بھاری اکسریت سے کامیابی پر کہا کہ ڈسکا کی عوام نے ہمارے قائد محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کے بیانیے کو سچ کر دیا کہ ووڈ کو عزت دو اور انشاءاللہ دوہزہ تیس میں بھی پورے پاکستان میں ووڈ کو عزت ملے گی انہوں نے مزید کہا کہ اگر پاکستان میں منصفانہ انتہابات ہو تو ہر جگہ میاں نواز شریف کی یقینی کامیابی ہوگی پریس کانفرنس سے بارش علی چیئرمن حفیظ اللہ اور محمد نومان نے خطاب کرتے ہوئے ڈسکا کی الیکشن کو جمہوریت کی فتح کرا دیا میں ڈسکا کی عوام کا بہت شکریہ دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں یہ ثابت کیا کہ نون لیک ایک شفاف الیکشن جیت کے آگے آئی ہے اسی طرح پورے پاکستان اور دو سار تیس کے الیکشن میں پورے پاکستان سے اسی طرح نون لیک آگے آئے گا حکومت پنجاب نے رمضان بزاروں کو اربوں روپے کی سبزڑی تو دی ہے مگر ڈسکا کے شہری سستہ رمضان بزار میں عام بزار کی نسبت قیمتیں کم نہ ہونے پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں ڈسکا سے امین رضا مغل ماہ سیام کی آمد پر پنجاب بھر کی طرح ڈسکا میں بھی رمضان بزار لگایا گیا ہے جس سے سارفین کے لیے ایک ہی چت کے نیچے مختلف اشیاء خرد و نوچ کی فرامی کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے رمضان بزار میں سبزیاں پھل دالیں چینی آٹا گی کے سٹال تو سجائے گئے ہیں مگر شہریوں کی بڑی تعداد ان اشیاء کے میار اور قیمتوں کے حوالے سے عدم اتمنان کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں جناب گیلے نے آئے تھے دو سو ساٹھ رپے کا ادھر کلو ہے تو دو سو ساٹھ کا ادھر کلو ہے اس لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کریدہ آپ واپس جا رہے ہیں یہ بزار لگایا ہوئے سستے بزار امران کھانے ہیں جی نے ماشاء اللہ افطاری کرنی ہوں دیئے پھر سیری پکانی ہوں دیئے لسی بنانی ہوں دیئے رمضان بزار کے قیام سے شہریوں کو اشیاء خردو نوش کی خریداری میں سہولت و میسر آئی ہے مگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عام مارکیٹ اور رمضان بزار کی قیمتوں میں واضح فرق نہیں ہے حکومت پنجاب کی طرف سے رمضان بزاروں میں ساڑھے پانچ عرب کی سبسیڈی کے باوجود اشیاء کی قلت اور ناکس کوالٹی لمحہ فکریہ ہے امین رضا مغل ایم ایم فائیو نیوز ڈسکا سبائی سیگرٹری ریگولیشن احمد علی کمبو کا دورہ زلہ ناروال سیگرٹری ریگولیشن احمد علی کمبو نے ڈپٹی کمیشنر زہیر حسن کے حمراہ سستہ رمضان بزار کا دورہ کیا اس موقع پر اسیسٹنٹ کمیشنر سیدہ تہنیت بخاری اور دیگر افسران بھی حمراہ تھے سیگرٹری ریگولیشن پنجاب احمد علی کمبو نے رمضان بزار میں اشیاء خورنوش اور انتظامیہ کی طرف سے دی جانے والی سہولیات کی فرہامی کو چیک کیا ڈپٹی کمیشنر ناروال نے سبائی سیگرٹری ریگولیشن کو بتایا کہ رمضان بزاروں میں حکومت پنجاب کی طرف سے دیگر سبزیڑی پر اور رمضان بزاروں میں کاؤنٹرز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے سیگرٹری ریگولیشن پنجاب نے اس موقع پر ہدایت کی کہ رمضان بزار میں عوام کو خریداری میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے سیگرٹری ریگولیشن نے اسسٹنٹ کمیشنر ناروال کی طرف سے رمضان بزار میں شہریوں کے لیے کیے جانے والے انتظامات کو سراہا بعد ازاں سیگرٹری ریگولیشن پنجاب نے ڈپٹی کمیشنر زہیر حسن کے امراہ سرکاری ریسٹ ہاؤس ارازی ریکارڈ سینٹر اور ڈی ایج کیو اسپتال کا بھی دورہ کیا اور ڈیسٹرک ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں کرونا کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کا بھی جائزہ لیا سبائی وزیر انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ اور سکیز ڈیویلمنٹ پنجاب میہ اسلم اقبال کا رمضان بزار سمڑیال اور سیال کوٹ کا دورہ ان کا کہنا تھا کہ رمضان بزاروں کا مقصد عوام الناس کو اشیاء خورنوش کی ریائیتی نرخوں پر فرامی کو یقینی بنانا ہے اس موقع پر رونا نے انتظامیہ اور آٹا کو چینی کے سٹارز بڑھانے کی ہدایت کی میا اسلم اقبال نے رمضان بزاروں کی انسپیکشن کے دوران سارفین سے گفتگو بھی کی اور زلی انتظامیہ کو اوپن مارکٹ میں گرہ فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف مہم تیز کرنے کی ہدایت بھی کی اس موقع پر موجود ڈپٹی کمیشنر تاہر فاروق نے میا اسلم اقبال کو بریفنگ دی جبکہ صوبائی وزیر نے سرکلر روڈ کے یوٹیلٹی سٹور کے انچارز سے سہولیات کے بارے میں استفسار کیا اور وہاں موجود سارفین سے یوٹیلٹی سٹور کی سہولیار اور عملے کی کارکردگی پر بھی باتشیت کی بزید جانتے ہیں محمد آسف سے ہم کے ساتھ موجود ہیں یوٹیلٹی سٹور کی ارتحال کے حوالے سے ہم ان سے اگائی لیں گے جی انسر علی یہ ہمارے پاس تکریمز کا تحرکرہ حاضر ہے اور ہم 24 جنٹے عوام اور کوشی کر رہے ہیں کہ ہر شہری کو چینی بھی اور سفتہ اٹھا اور ڈالے مغیرہ ملیہ ہو اور جو سٹاک انساءاللہ آ رہا ہے وہ ایک عوام تک انساءاللہ پہنچے گا ہم لئے صحیح حالت میں ایک عوام تک پہنچے گا مسئل اللہ الرحمن الرحیم چودی محمد شریف میڈیکل سٹور یونین اسوشییشن اٹر پریزیڈنٹ اس یوٹیلٹی سٹور پار عوام کی سہولت کے لئے ہر چیز مجسر ہے جیسے کہ میں ابھی لیپنٹ جائے اور خجورے لے رہا ہوں اینی اور باقی بھی جو چیز ہوتی ہے غریب عوام کے لئے مجسر ہے ڈی پیو عمر سعید ملک نے رمضان بزار تونسا کا ویزٹ کیا دورانے ویزٹ رمضان بزار تونسا شریف میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے اشیاء کے معیار اور قیمتوں کو چیک کیا اور خریداری کے لئے آنے والی عوام الناس سے رمضان بزار میں ملنے والی اشیاء کے متعلق دریافت کیا اس دوران انہوں نے رمضان بزار میں لگائے گئے مختلف اسٹالز چیک کیے اور معیاری اشیاء کی سستے داموں عوام کو فرہامی یقینی بنانے کی ہدایت کی اس موقع پر ڈیوٹی پر تائنات ملازمان کو ہدایت کی کہ رمضان بزار میں خریداری کے لئے آنے والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش ہاتھے ہوئے اپنے فرائز کو احسن طریقے سے ادا کریں چانک دورہ چنہ اٹ سبائی وزیر نے رمضان بزاروں اور احساس کفالت سینٹر کا دورہ بھی کیا اس موقع پر ڈیوٹی کمیونسٹر سید مسعود نمان بھی ان کے ہمراہ تھے صوبائی وزیر نے احساس کفالت سینٹر پر انتظامات اور کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کو چک کیا اور رمضان بزاروں میں اشیاء کی دستیابی، میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا انہوں نے تمام تر انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا انہوں نے کہا کہ حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے خبر شامل کرتے ہیں کچھ شو بیس کے حوالے سے فلم سٹار میرا کا کہنا تھا کہ امریکہ بدر نہیں کیا گیا ہیوستن میں کام کر رہی ہوں نیو یورک کے ہسپتال میں غلط فہمی پیدا ہوئی امریکہ چھوڑنے کی جھوٹی خبریں پھیلائی گئی نہ پاگل خانے بھیجا گیا اور نہ پچاس ہزار ڈالر بطور زمانت طلب کیے گئے ان کا مزید کہنا تھا کہ شو بیس پروموٹرز ریخان صدیقی کے رین پروجیکٹ پر کام کے لیے ہیوستن پہنچ چکی ہوں میڈیا میری زندگی میں دلچسپی لے لیکن خبروں کی اشاعات سے قبل تصدیق تو کر لے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے